السلام علیکم سے پہر چار آپ ہیں وقت کے ساتھ اور میں ہوں محوش نسار آپ کو لیے چلتے ہیں پریس کانفرنس کی جانب جہاں میر جماعت اسلامی سعید منور حسن اور طریقہ انصاف کے شیرمن عمران خان میریہ سکف سکو کر رہے ہیں سوسائیٹی کے اندر ایک پریشن بیلڈپ کیا جائے اس طرح کو آئینہ دکھایا جائے ان کے زور سے ان کو آگاگ کیا جائے اور انہیں بتایا ہوں جائے کہ اگر وہ ان کے بات باتیں اور کمیشنٹ کو پیدا نہیں کریں گے پھر ان کے حوالے سے رہنس پیرینٹ کے دیکٹورٹ ڈسٹو کے حوالے سے اور ایک انٹرین جوگرمنٹ جو کنسیس کی اس کے حوالے سے تو عوام کے رہے غضب کا انہیں ساکھنا کرنا پڑے گا ہم پورمن تحریکوں کے قائن ہیں اور یہ پورمن تحریک بڑے پیمانے پر تمام عوام کا اپنے جنی میں انشاءاللہ بے کر دے گی اور کم سے کم حضار میں جو آگے کی طرف بڑھانے کی ہم سم مل کر پریش کریں گے باقی تمام باتیں بری ہیں یہ پہلے مجھ سے براہ پاک صاحب یہاں پر ابھی اس وقت اشیوز ہیں اشیوز کے اوپر جنتین اشیوز کے اوپر ہم بالکل متفق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم پیری کے انصاف کسی سٹیٹس کو کی پارٹی جو آج اسمڈیوں میں بیٹھیں ہیں ہماری نائن سے کل پاچیٹ ہو سکتی ہے نام کل کسی قسم پائن کے ساتھ علائن سے سکتی ہے اگر بات ہو سکتی ہے تو وہ پارٹی جو انٹی سٹیٹس کو ہماری طرح کی ہیں جو تبدیلی چاہتی ہیں جو اس نظام کا حصہ نہیں ہے جو جنہوں نے اسمڈیوں میں بیٹھ کی اپنے آپ کو انعلام کیا ہے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو تباہ کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہی نہیں سکتے ہیں اس کی جماعت اسلامی باہت جماعت ہے ہمارے ساتھ انہوں نے ایٹی ٹی ایم میں بوائی پاک کیا تھا ہم ان سے بھی اتنے ہی دھوکا ہوا جو ترہم ہرے سے ہوا ہے اور ہم اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ اس ملک میں صرف تبدیلی کی وجہ سے یہ ملک بات کر سکتا ہے اور جہاں تک آپ کی بات کی انتخابات جب انتخابات جب وہ قریب آئیں گے تو اس کے پر آپ بات کریں اس وقت تو ہم نے صرف پیس لیکٹ کیا ہے جس پر ہمیں آگے دکلاؤن نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ اور گورنٹ کیونکہ جو بارہ جولائے کو سپریم کورٹ نے کہا طریقہ انصاف کے چیز امران خان اور امیر اسلامی سید منور حسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت سے معاملات میں جماعت اسلامی اور طریقہ انصاف کا موقف یہ اقصان ہے امران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے اور سٹیٹس کو کی کسی بھی جماعت سے وہ کبھی بھی اتحاد نہیں کریں گے تو اب تک ہی وقت آسا ترین